اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے علیبابا.کام کی پاکستان آمد کے حوالے سے بہت زیادہ افواہیں گردش کر رہی ہیں اور بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں گے جی پاکستان میں علیبابا.کام یا تو آنے والی ہے یا آ چکی ہے اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں بلکل آج آپ کو گائیڈ کریں گے اس بارے میں کہ علیبابا.کم ہے کیا بلا اور کیا علیبابا.کم پاکستان میں کام کرنا شروع کر رہی ہے یہ کر دیا ہے اور ایک اور افواد جو کردش کری ہے جو ہے کہ علیبابا.کم جو ہے وہ دراز ڈاٹ پی کے کو خریدنے والی ہے اور اس بارے میں گائیٹ کیجئے کیا خریدنے والی ہے یا خرید چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو گائیٹ کریں گے کہ علیبابا.کم کی جو ایک اور ویب سائٹ ہے علی ایکس پرس.کم اس میں کیا فرق ہے دونوں کا کام ایک ہی ہے لیکن ویب سائٹس علیہ دہ رہ دہ ایسا کیوں ہیں تو یہ بھی آپ کو بتائیں گی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں alibaba.com کے حوالے سے کہ یہ کون سا گروپ ہے اور ان کا کام کیا ہے دوستو alibaba.com چائنا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے جیک ما اس کی ملکیت ہے جیک ما کی یہ دونوں ویب سائٹس ہیں alibaba.com بھی اور aliexpress.com بھی alibaba.com یا aliexpress.com سمپلی آن لائن شاپنگ ویب سائٹس ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا amazon.com کے حوالے سے کہ amazon کی طرح یہ بھی اپنی سرسیز پروائیڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز آن لائن خریدنی ہے تو alibaba.com کی خدمات لیجئے یا aliexpress کی خدمات لیجئے اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں دو الگ الگ نام کیوں لے رہا ہوں دو الگ الگ ویب سائٹس ہیں یہ بالکل alibaba.com اور aliexpress.com دونوں میں فرق بتا دے تمہیں آپ کو alibaba.com کا کام یہ ہے کہ اگر آپ ہول سیلر ہیں یعنی آپ ہول سیلر پہ چیزیں اٹھانا چاہتے ہیں کونٹیٹی میں بلک میں چیزیں لینا چاہتے ہیں آپ دکاندار ہیں شاپ کی پر ہیں دیفنیٹ اگر آپ شاپ کی پر ہیں تو آپ ایک آرٹیکل تو نہیں اٹھائیں گے آپ کسی بھی چیز کی مختلف ورائٹیس اور زیادہ تعداد میں چیزیں لیں گے تو آپ کے لیے پھر ہے alibaba.com جو دکاندار حضرات ہیں اور اگر آپ ایک عام کسٹمر ہیں سنگل پیس لینا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا سنگل یونٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے aliexpress.com جہاں سے آپ سنگل پیس بھی لے سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کا تو یہ فرق ہے aliexpress اور alibaba.com میں ایک ہی مالک کی دونوں ویب سائٹس ہیں اور دونوں کا کام بھی ایک ہے ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹس ہیں دونوں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک ہے دکاندار حضرات کے لیے جس پہ آپ کو بلک میں چیزیں ملیں گی اور ایک ہے عام لوگوں کے لیے جنہوں نے سنگل پیس یا سنگل یونٹ خریدنا ہو اچھا اب بات کرتے ہیں کہ alibaba.com پاکستان میں کیا واقعی آ رہی ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان میں alibaba.com آنے والے کچھ ماہ میں آپ کو کام کرتی نظر رہے گی اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی جو عالی عہدداران ہیں حکومتی عہدداران ان سے alibaba.com کے جو ہائی لیول کے جو لوگ ہیں وہ مل چکے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ ہم چار سو ملین ڈالرز کی جو انویسمنٹ کرنے جارے ہیں پاکستان میں چار سو ملین ڈالرز کی ہے اگر انویسمنٹ کو آپ پاکستانی رپوں میں کنورٹ کریں تو یہ عربوں روپے بنتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئین بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ دراز.pk کو کیا alibaba.com نے خرید لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا نہ ہی اس نیوز کو رپورٹ کرنے والا کوئی بندہ سامنے آیا ہے اور یہ صرف فواہیں ہیں اگر ہاں خرید بھی لیتی ہے دراز.pk کو alibaba.com تو alibaba.com اس کو اپنے اندر زم کر لے گی مرج کر لے گی اور دراز.pk کا جو نام ہے وہ ختم کر دیا جائے گا کیونکہ دراز.pk کی رپیوٹ پاکستان میں کچھ پہلے اتنی اچھی نہیں رہی جس کی ویسے اگر alibaba.com دراز.pk کو خریدتا بھی ہے تو اس کو اپنے اندر مرج کریں گے زم کریں گے نہ کہ پرانے نام سے اس کو چلائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کو ایک اور اچھی گوڈ نیوز یہ دینا چاہتا ہوں کہ aliexpress سے ابھی بھی آپ پاکستان میں بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ aliexpress پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں مزے مزے کی جو کہ ٹیک سے لیٹر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی دو سو کی میری ہے کوئی چار سو کی کوئی پان سو کی کوئی چھ سو کی اور ایسے ایسے زبردست آرٹیکل ملتے ہیں بہت کم ریٹس میں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی اکل حرار رہ جائے گی aliexpress.com پہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد بنا رہا ہوں کہ آپ کیسے پاکستان میں بیٹھے aliexpress سے چیزیں جو اب مگوا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کیا آپ aliexpress سے چیزیں خریدنا چاہیں گے اگر آپ aliexpress سے چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم تاکہ اس بارے میں ویڈیو بنا دیں جلدی اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کا شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے باقی دوست بھی دیکھ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ